بائی حلقہ ہے اور پی کے ایک سو پندرہ ڈیرہ اسماعیل خان سے دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان بیپلز پارٹی کے احسان اللہ خان اس وقت لیڈ کر رہے ہیں جبکہ تحریک لبیک کے جو یہاں پر امیدوان ہیں محمد فرید وہ آٹھ سو سٹھ سٹھ مولانا فضل الرحمن کے انٹری ہوئی ہے حلقہ نیچہ والیس ڈیرہ اسماعیل خان میں پندرہ پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ بتاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن دو ہزار ایک سو ارسٹھ پوٹ کے ساتھ اس وقت آگے ہیں جبکہ فیصل کریم کنڈی جو اس وقت اب سے کچھ دیر پہلے تک لیڈ کر رہے تھے اس حلقے میں وہ دوسرے نمبر پر جا چکے ہیں اور اس طرح نیچرلی علی امین گنڈاپور کا اس حلقے میں تیسرا نمبر ہو گیا لیکن پندرہ پولنگ اسٹیشن کا یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ حلقہ نیچہ والیس ڈیرہ اسماعیل خان مولانا فضل الرحمن فیصل کریم کنڈی علی امین گنڈاپور آبائی علاقہ کانٹے کا مقابلہ اور یہاں پر تینوں ہی طرف سے بلند و بانک دعوے بھی کیے گئے لیکن انتخابی نتائج غیر سرکاری غیر حتمی نتائج پندرہ پولنگ اسٹیشن کے آؤٹ اوف تھری فیفٹی ایٹ یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن اس وقت دو ہزار ایک سو ار سٹھ ووٹس کے ساتھ آگے ہے جبکہ فیصل کریم کنڈی دو ہزار ستانوے ووٹ کے ساتھ اس وقت اس حلقے میں ان پولنگ اسٹیشن کے نتائج کے مطابق دوسرے نمبر پر ہیں اگلا انتہایہ ہم نتیجہ این اے سنتالیس اسلام بات تین سو ستاسی میں سے ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ شویب شاہین آزاد حیثیت سے لڑے تھے ایک سو ستاون ووٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر تارک پزل چودری مسلم لیگ نونسن کا تعلق ہے اٹھانوے ووٹوں کے ساتھ ان کے تاقب میں ہے این اے سنتالیس اسلام بات تین سو ستاسی میں سے ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شویب شاہین ایک سو ستاون ووٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں اور ڈاکٹر تارک پزل چودری مسلم لیگ نونسن کا تعلق ہے اٹھانوے ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق این اے سنتالیس اسلام بات کے نتائج آپ تک پہنچائیں تین سو ستاسی میں سے ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ ہے اور اب بات کریں این اے دو سو ساتھ شہید بینہ زیراباد آسف علی زرداری چار سو اٹھارہ ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں اور شیر محمد رند آزاد ایسیت سے انتخاب لڑے تھے اسی ووٹوں کے ساتھ پیچھے حلقہ این اے دو سو ساتھ شہید بینہ زیراباد تین سو چیلس پولنگ سٹیشن میں سے ایک کا نتیجہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ یہ بتاتا ہے کہ آسف علی زرداری چار سو اٹھارہ ووٹ کے ساتھ تیر کے نشان پر اس وقت سلکے میں لیڈ کر رہے ہیں جبکہ آزاد امیدوار شیر محمد رند صرف اور صرف اسی ووٹ حاصل کر سکے ہیں این اے دو سو ساتھ شہید بینہ زیراباد ثابت صدر آسف علی زرداری یہاں سے اپنی انتخابی قسمت آزمار رہے ہیں اور اس وقت جو ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ ہے اس کے مطابق کو لیڈ کر رہے ہیں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق ایک الیکشن سٹی آپ تک یہ انتخابی نتائج پہنچا رہا ہے این اے دو سو ساتھ شہید بینہ زیراباد تین سو چھالیس میں سے ایک پولنگ سٹیشن کا یہ نتیجہ ہے آسف علی زرداری یہاں پر چار سو اٹھارہ ووٹ کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں جبکہ شیر محمد رند یہاں پر اسی ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں بہت فرق ہے آزاد امیدوار اور آسف علی زرداری کے جو ووٹ ہیں ان کے درمیان لیکن ابھی تین سو پنتالیس پولنگ سٹیشن کے نتائج آنا باقی ہیں اور یہ تین سو پنتالیس پولنگ سٹیشن کے نتائج کیا فرق ڈالتے ہیں یہاں پر وننگ مارجن کیا ہوگا یہ انتہائی اہم حلقہ لاہور کا این اے ایک سو تیس تین سو چھہتر پولنگ سٹیشن میں سے ایک کا نتیجہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف چار سو چھپن ووٹ کے ساتھ اس وقت آگے ہیں جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد آزاد امیدوار صرف اور صرف اس ایک پولنگ سٹیشن سے دو سو بارہ ووٹ حاصل کر سکی ہیں حلقہ این اے ایک سو تیس اس انتخابی سیاست میں اس انتخاب دو ہزار چوبیس میں انتہائی اہمیت کا توجہ کا حامل یا حلقہ سابق وزیراعظم یہاں لیڈ کر رہے ہیں این اے اکسو تیس لاہور تین سو چھہتر میں سے ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ میاں محمد نواز شریف لیڈ کر رہے ہیں چار سو چھپن ووٹوں کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد آزاد امیدس کے انتخاب لڑائی تھی دو سو بارہ ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہیں ابھی تین سو پچھتر پولنگ سٹیشن کے نتائجانہ باقی ہیں ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ تین سو چھہتر میں سے اینے ایک سو تیس لاہور میاں محمد نواز شریف سابق وزیراعظم پاکستان مسلمی نون کے صدر چار یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں اینے دو سو ایک سکھر کی بات کرے تو سریعت خرشید احمد شاہ چار سو پانچ ووٹو کے ساتھ آگے ہے جبکہ محمد سالے اندھر پیچھے ہے یہاں سے اناسی ووٹو کے ساتھ اور اینے دو سو ایک سکھر کے انتائج ہے دو سو اٹھانوے پولنگ سیشنز میں سے تین پولنگ سیشنز کے انتائج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سید خرشید احمد شاہ یہاں سے لیڈ کر رہے ہیں چار سو پانچ ووٹو کے ساتھ خرشید شاہ کا آبائی علاقہ انے دو سو ایک سکھر تین پولنگ سیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری انتائج اگلا بھی انتہائی اہم حلقہ انے 48 اسلامباد مصطفیٰ نواز کھوکر اور علی بخاری کے درمان مقابلہ جاری ہے ایک پولنگ سیشن کے نتیجے کے مطابق علی بخاری ایک سو پچھس پوٹس کے ساتھ آزاد امیدوار یہاں لیڈ کر رہے ہیں جبکہ مصطفیٰ رواز کھوکر یہاں پر 38 ووٹس کے ساتھ بہت پیچھے ہیں لیکن یہ دو سو اکسٹھ پولنگ سیشن میں سے ایک پولنگ سیشن کا نتیجہ ہے ابھی دو سو ساٹھ پولنگ سیشن کے نتائج آنا باقی ہیں یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں جو کہ ایک نیوز آپ تک پہنچا رہا ہے این اے وان فور ایٹ ملتان 136 پولنگ سیشن میں سے ایک کا نتیجہ بیرسر تیمور ملک آزاد امیدوار دو سو انتالیس ووٹ کے ساتھ آگے ہیں جبکہ احمد حسین 48 ووٹ کے ساتھ مسلم ریگ نون کے امیدوار اس حلقے میں بہت بڑے ڈیفرنس کے ساتھ ابھی پیچھے ہیں لیکن مارجن ابھی تھن ہو سکتا ہے کیونکہ باقی پولنگ سیشن کے نتائج آنا باقی جی ہاں اے 32 پشاور حاجی غلام احمد بلور آگے ہیں 344 ووٹ لے کر اراسیف خان پیچھے ہیں 275 ووٹ لے کر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے ہیں وہ